پیٹرول، ڈیزل، سرسوں تیل اور تمام ضروری چیزوں کے بعد اب گہوں کا آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے اس وقت آٹے کی خدرہ بازار میں آسطن قیمت 32 سے 33 روپے پرتی کلو ہے یہی قیمت پچھلے سال مئی میں 29 روپے پرتی کلو کی تھی یعنی ایک سال میں آٹا 13% تک مہنگا ہو چکا ہے نیو سل کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آٹے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے اب یہ اور کتنی بڑھے گی اور کیا سرکار اس سے نپٹ سکتی ہے نریندر موڈی سرکار کے سامنے یہ سنکٹ پہلی بار آیا ہے کہ بھارت میں گہوں کی کمی کے اندیشے لگائے جا رہے ہیں آٹے کی قیمت بھی جنوری 2010 کے بعد سے اتنی زیادہ پہلی بار بڑھی ہے ابھوکتہ منترالے کے آکڑوں کے مطابق دیش میں آٹے کی ادھکتم قیمت 69 روپے پرتی کلو ہے جبکہ نیونتم قیمت 22 روپے پرتی کلو کی ہے نو مائی 2022 کو محصور میں آٹا 54 روپے پرتی کلو بکا ہے اس کے علاوہ کولکاتا میں 29 اور دلی میں 27 روپے پرتی کلو پر آٹا بک رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے سکرین پر دکھایا جا رہا ہے آکڑوں کے انسار پچھلے سال گہوں کا ایسٹیمیٹڈ پروڈکشن جو تھا وہ 109.59 ملین ٹن تھا سرکار نے اس سال 111.32 ملین ٹن پروڈکشن کا ٹارگیٹ رکھا تھا مگر فوڈ سیکریٹری صدانشو پانڈے نے کہا ہے کہ اس سال مارچ میں پڑی گرمی کی وجہ سے پروڈکشن صرف 105 ملین ٹن ہی ہو پائے گا اس کے ساتھ ہی ویڈ پروکیورمنٹ یعنی سرکاری خرید جو ہے گہوں کی اس میں بھی گراوٹ آئی ہے آپ اس گراف کو دیکھئے جہاں پچھلے سال گہوں کی خرید قریب 44 ملین ٹن تھی وہ اس سال صرف 19 ملین ٹن کی ہو پائی ہے یعنی 55% تک سرکاری خرید کم ہوئی ہے آگے چل کر اس میں اور گراوٹ آنے کا انمان ہے اب گہوں کا پروڈکشن بھی کم ہے سرکار کسانوں سے گہوں خریدنے میں کمی کر رہی ہے ایسے میں گہوں کی مانگ زیادہ ہو رہی اور قیمت بڑھ رہی ہے جو کی آگے بھی بڑھ سکتی ہے آپ دیکھئے کہ رشیہ یوکرین کے بیٹ جاری جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی بھارت کے گہوں کی مانگ بڑھ گئی ہے اور سرکار نے آٹے کی بڑھتی قیمت کے باوجود ایکسپورٹ کو ابھی تک روکا نہیں ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ٹریڈرز ہیں وہ ایم ایس پی سے بھی زیادہ داموں پر کسانوں سے گہوں کی خرید کر رہے ہیں سرکار نے ایم ایس پی قریب دو ہزار پرتی کونٹل گہوں کی تیہ کی ہے مگر کئی جگہ پرائیویٹ ٹریڈرز نے تیس سو روپے تک دام دے کر کسانوں سے گہوں خریدا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ پرائیویٹ ٹریڈرز اسے آگے چل کر ویدیشوں میں ایکسپورٹ کریں گے اب چاہے سرکار ایکسپورٹ کرے یا نیجی ٹریڈرز دونوں ہی صورتوں میں بھارت میں گہوں کی کمی ہوگی اور دام اور بھی زیادہ بڑھیں گے اب اس کا اثر میری اور آپ کی جیب پر تو پڑھی رہا ہے ساتھی پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم یعنی راشن کی سرکاری دکانوں پر بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ جب گہوں کی کمی ہوگی تو سرکار راشن کی دکانوں پر جو گہوں پہنچائے گی وہ یا تو مہنگا ہوگا یا اپریابت ہوگا اور یہ اثر دکھنے بھی لگا ہے سرکار کی ایک فری راشن کی یوزنہ ہے جس کا نام ہے پی ایم غریب کلیان ان یوزنہ جس کے تحت سرکار کے دوارہ ستمبر تک سبھی پاتر پریواروں کو پانچ کلو گہوں مفت دیا جانا ہے اب سرکار نے آدیش دیا ہے کہ پنجاب، ہریانہ اور راجستان کو چھوڑ کر سبھی راجیوں میں گہوں کی جگہ پچپن لاکھ ٹن چاول الوٹ کر دیا جائے حالانکہ فوڈ سیکریٹری سودھانشو پانڈے نے صفائی دی ہے کہ یہ گہوں کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے مگر دیکھنے میں گہوں خرید میں ہوئی کمی کی بھرپائی ہی لگ رہا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا دیش بھر کے لوگ سرکار کے کہنے پر گہوں چھوڑ کر چاول کھانے لگیں گے اسے بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے نیوز کلک نے رائٹ ٹو فوڈ کیمپین کی دیپا سنہا سے بات کی ابھی کیونکہ پرائز دام بڑھ رہا ہے گہوں کا سرکار یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ گہوں کا ایکسپورٹ کریں کیونکہ رشیا یکرین جیسے دیش جو پہلے کافی گہوں کے ٹریڈ میں پارٹسپیٹ کرتے تھے وہ ابھی چلتے نہیں کر رہے ہیں تو اس کا منافع سرکار لینا چاہی ہے لیکن اس میں مجھے رکھتا ہے کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ایک طرف یہ بات سہی ہے کہ وہاں پہ دام شاید پڑا جاندہ مل جائے ہمیں لیکن ہمیں اپنے لوگوں کے خادر سرکشہ کے بارے میں بھی سوچنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے دوہزار سات آٹ کے ٹائم پہ کہ جب دام بڑے تھے ہم نے باہر بیچ دیا سارا اور ایک سال میں پھر ہمیں ہم کو کمی ہوئی اور ہمیں پھر امپورٹ کرنا پڑا تو وہ سکتی پھر سے نہیں آنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو اوبجیکٹیو ہوگا سرکار کا وہ جب نیتی بنا رہی ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جبتا ہے ان کی خادر سرکشہ کو پہلے انشور کریں اور اس کے بعد ہی دوسرے چیزیں سوچیں اور ابھی جو کر رہی ہے سرکار وہ بہت ایڈ ہاک اور شورٹ ٹرم لگ رہا ہے وہ اگلے ایک سال دو سال کو نظر رکھتے ہوئے پلاننگ میں نہیں بھی کر رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے گہوں اور آٹے کے ٹرانسپورٹیشن پر بھی فرق پڑ رہا ہے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گہوں کا کم اتبادن سرکاری خرید میں کمی اور ایکسپورٹ کے جاری رہنے سے گہوں کی کمی بھی ہو رہی ہے اور گہوں مہنگا بھی ہو رہا ہے ان سب فیکٹرز کا اثر یہ ہے کہ میں آپ اور دیش کی کروڑوں عام جنتہ کو مہنگا آٹا خریدنا پڑ رہا ہے جو آگے چل کر اور بھی مہنگا ہو سکتا ہے سرکار اس سے نپٹنے کے لیے اور کیا قدم اٹھائے گی یہ تو میں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایسے انی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے نیوز کلک کے ساتھ ہم کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور فیس بک، ٹوٹر، انسٹاگرام پر فالو کیجئے